موسیقی آج ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ نیوز آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ میٹرک کے امتحانات دو ہزار تئیس میں کب سے سٹارٹ ہوں گے اور میٹرک کے جو داخلے ہیں وہ کب سے شروع ہوں گے یہ تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ابھی تک چینل پر جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو تمام کی تمام لیٹسٹ نیوز آپ ڈیٹ جو ہیں وہ ملتی رہیں تو میٹرک کے ایڈمیشن اور امتحانات کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے میٹرک کے جو داخلے ہیں وہ سولہ دسمبر سے سٹارٹ ہوں گے اور سنگل فیس کے ساتھ ہے سولہ جنوری ہی لاس ڈیٹ ہے سولہ دسمبر سے میٹرک کے جو داخلے ہیں وہ شروع ہیں اور سولہ جنوری لاس ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ سترہ جنوری سے ستائیس جنوری تک ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن جائیں گے اور ٹرپل فیس کے ساتھ جو ایڈمیشن ہیں وہ اٹھائیس جنوری سے لے کر ساتھ فروری تک جائیں گے تو میٹرک کے جو اڈمیشن ہیں جو داخلے ہیں وہ سولہ دسمبر سے سٹارٹ ہیں سنگل فیس کے ساتھ اور لاس ڈیٹ جو ہے ٹرپل فیس کے ساتھ وہ ساتھ ہے سنگل فیس کے ساتھ جو اڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ سولہ لاسٹ ہے سولہ جنوری اور پھر اس کے بعد ڈبل فیس اور ٹرپل فیس کے ساتھ جو ہیں وہ اڈمیشن جائیں گے اور سات فروری تک ٹریپل فیس کے ساتھ لاس ڈیٹ ہے میٹرک کے ایڈمیشن بھیجنے کی اور میٹرک کے جو امتحانات ہیں وہ آٹھ اپریل سے شروع ہوں گے آٹھ اپریل دو ہزار تیس سے میٹرک کے سلانہ امتحانات شروع ہوں گے اور اس کے بعد پھر نائنٹھ کے جو امتحانات ہوں گے یعنی ٹینٹھ کے آٹھ اپریل سے شروع ہوں گے اور اپریل آٹھ کے بعد یعنی جب ٹینٹھ کے امتحانات ختم ہوں گے تو اس کے فوری بعد جو ہیں وہ نائنٹھ کے امتحانات شروع ہوں گے تو سولہ دسمبر سے ایڈمیشن شروع ہیں اور دو ہزار تیس میں آٹھ اپریل سے ٹینٹھ کلاس کے امتحانات شروع ہوں گے سولہ دسمبر سے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور امتحانات آٹھ اپریل دو ہزار تیس سے سٹارٹ ہوں گے موسیقی